السلام علیکم سلطان نور الدین زنگی نے غزبناک لہجے میں کہا سلاہ الدین کہاں ہے نجم الدین نے کہا وہ کل رات سے شدید بخار میں مبتلا ہے اس لیے دربار میں حاضر نہیں ہو سکا اگرچہ نجم الدین ایوب ایک جانباز سالار تھا اور اس میدان جھنگ میں ہمیشہ سر بقف رہتا تھا لیکن بیٹے کے اس ممکنہ جرم نے فولات کے حساب رکھنے والے اس سپائی کے جسم اور زبان میں ارتعاش پیدا کر دیا تھا سلطان نور الدین زنگی کی غیظ و جلال میں مزید اضافہ ہو گیا تھا اور کہنے لگے تم خود ہی اس تک ہمارا حکم پہنچاؤ ایکل وہ بہر صورت دربار میں حاضر ہو اس سلسلے میں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا چاہے اس کی جان پر ہی کیونہ بنی ہو یہ کہتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ ہی تمام حاضر دربار بھی کھڑے ہو گئے وہ خمزدہ لڑکی جس کا نام شاریہ تھا تیز قدموں سے سلطان نور الدین زنگی قریب پہنچی اور گریہ وزاری کرنے لگی سلطان عادل میں برے دربار میں اپنی روداد غم بیان نہیں کر سکوں گی شاریہ سے خطاب کرتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی کے لہجے سے اداسی جھلکنے لگی اور کہنے لگے لڑکی ہمیں بھی اس بات سے شرم آتی ہے کہ دختر قوم نامحروموں کے سامنے اپنی داستان بیان کرے ہم تمہیں خلوت فرام کریں گے کہ تم اپنے دل کی بات کہہ سکو اور عدالت کے تقاضے پورے ہو سکیں اس کے ساتھ ہی دربار برخواست ہو گیا وہ رات نجم الدین ایوب کے گھرانے پر بہت باری تھی زبیدہ کا روتے روتے برا حال ہو گیا تھا نجم الدین ایوب اور اسددین شرکو بخار میں مفتلا سلاؤدین پر برس رہے تھے ہم نے اپنی عزت و عبرو کی جس امارت کو برسوں کی انتھک محنت کے بعد تعمیر کیا تھا تو نے اسے ایک لمحے میں ڈھا دیا بخار کی شدت سے سلاؤدین ایوبی کا چہرہ تپ رہا تھا پھر بھی اس نے قوت ارادی کو بروے کار لا کر سنبھلنے کی کوشش کی اور عدب کی اس روایتی لہجے میں باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا بابا محترم میں بقصور ہوں میں نے ہر قدم اس بات کا خیال رکھا کہ میری کسی لغزش سے باپ دادا کی عزت و توقیر میں کوئی کمی نہ آنے پائے نجم الدین ایوب کے چہرے سے صدید غصہ جھلک رہا تھا اور کہنے لگے پھر اس لڑکی نے اپنے شرم و حیاء کو بالا اطاق رکھ کر تجھ پر یہ الزام تراشی کیوں کی سلاؤدین ایوبی نے نہایت معصومانہ لہجے میں کہا میں نہیں جانتا کہ اس عورت کے مجھ سے یہ شکایت کیوں پیدا ہوئی حضرت دین شرکوں کا لہجہ سے غزبناک تھا اور کہنے لگے اگر تجھ پر یہ جرم ثابت ہو گیا تو پھر ہمارے اہدہ و منصب کا کیا ہوگا ہمیں بھی زلط و ندامت کے ساتھ معذول کیا جا سکتا ہے اگرچہ وہ اپنے اس بتیجے سے بے پناہ محبت کرتا تھا لیکن اس سنگین صورتحال میں وہ بھی حراسہ نظر آ رہا تھا سلاؤدین نے اپنی فطرت کے مطابق انتہائی ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا محترم ایک شخصی گناہ کا بوجھ دوسرے کے کاندے پر ہرگز نہیں ہوگا سلاؤدین نے قرآن کریم کی ایک آیت کا حوالہ پیش کیا اگر میرا گناہ ہے تو اس کا بوجھ بھی میں خود ہی اٹھاؤں گا نجم الدین ایوب اور اسدین شہر کو عجیب عذیت و کشمکش میں مبتلا تھے جب وہ سلاؤدین کی استقامت دیکھتے تو انہیں یقین سے ہونے لگتا کہ ان کا بیٹا بے گناہ ہے مگر جب انہیں اس غمزدہ لڑکی کی گریہ وزاری اور بے قراری یاد آتی تو سلاؤدین گناہگار نظر آنے لگتا بڑے سنگین و عذیتناک لمحات تھے جس سے شامی فوئی کا سپاہ سالار اور اس کے اہل خانہ بری طرح متاثر تھے دوسری طرف سلطان نور الدین زنگین اپنے محل کے ایک خصوصی کمرے میں قاضی ابن ارسون اور اس لڑکی شہریہ کو طلب کر لیا تھا جو سلاؤدین کے خلاف مدعی تھی سلطان نور الدین زنگین نے نہایت طرف لہجے میں شہریہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا قاضی صاحب کے سبا کوئی دوسرا فرد موجود نہیں اب تم بے ججک ہو کر اپنی روداد غم پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر سکتی ہو شہریہ نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہنا شروع کیا سلطان عدل مجھے سلاؤدین کی شہ سواری بہت پسند تھی میں نے اسے کئی بار آپ کے ساتھ چوگان کھیلتے دیکھا پھر رفتہ رفتہ میری پسندگی بڑھتی چلی گئی یہ کہتے کہتے شہریہ کے چہرے پر شرم و حیاء کا حلقہ سرنگ ابر آیا اور اس نے سر جھکا لیا آخر میں ایک دن سلاؤدین کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا سلاؤدین نے بھی بھرپور انداز میں میری محبت کی پذیرائی کی مجھے یقین تھا کہ وہ ایک لائق شہ سوار کی طرح قابل اعتبار نوجوان بھی ہوگا یہ کہہ کر شہریہ نے سر اٹھایا اور سلطان نوردین زنگی کی طرف ہاتھ کے اشارے سے کہا اور اس اعتبار کی وجہ آپ تھے سلطان عادل والی شام نے چونکر کہا وہ کس طرح اس بات کی وضاحت کرو لڑکی شہریہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے مگر اس کے لہجے سے بہت زیادہ اعتماد جھلک رہا تھا اور کہنے لگی اس لیے کہ سلاؤدین آپ کا مسائب خاص ہے شہریہ نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا سلطان عادل ایک بے اعتبار شخص کو اپنا مسائب خاص نہیں بنا سکتے شہریہ کے لہجے میں اس قدر بے ساحتگی تھی کہ سلطان نوردین زنگی بھی اس کی بات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور کہنے لگے لڑکی اس حسنے زنگ کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں عزی بن عرسون بار بار اپنی کرسی پر پہلو بدر رہا تھا اس واقعے کے انجام جاننے کے لیے مسترب تھے کیونکہ معاملہ ان کے شاگرد خاص سلطان عادل اعتماد کا تھا مگر یہ حوالہ بھی غیر معتبر ٹھہرا یکایک شہریہ کے بہتہ ہوئے آنسو میں تیزی آگئی تھی اور کہنے لگی سلطان عادل اعتماد نے مجھے دھوکہ دیا ہے کچھ دن شادی کے فریب میں مبتلا رکھا اور پھر ایک روز ٹھکرا دیا اپنے تمام وادوں سے منحرف ہو گیا عزی بن عرسون نے شارعہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے کہ تمہارے اور یوسف کی خیالات میں ہم آنگی نہ ہو اس صورتحال میں مرد و عورت کا الگ ہو جانا ہی مناسب ہے تاکہ شادی کے بعد ازدواجی زندگی ایک عذاب نہ بن جائے شارعہ زارو قطار رونے لگی اور مزید کہنے لگی مجھے یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کی بے وفائی کا گلہ نہیں مگر اس نے میرے ساتھ جو ناروہ سلوک کیا اس کا ازالہ کون کرے گا اس نے میری شدید محبت اور سادگی سے یہاں تک فائدہ اٹھایا کہ مجھے گناہگار بنا ڈالا اور میرے چہرے پر کبھی نہ مٹنے والی صحیح مل دی سلطان نور الدین زنگی نے اس انکشاف پر کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا کیونکہ وہ پہلے ہی لڑکی کی روداد غم حاضریں دربار کے سامنے سن چکے تھے مگر قاضی ابن ارسون کے لئے یہ بات ناقابل یقین تھی اس لئے وہ جوش استراب میں اٹھ کھڑے ہوئے اور شارعہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے صلاح الدین ایسا نہیں کر سکتا میں اسے خوب جانتا ہوں وہ ایک صاحب کردار نوجوان ہے انتہائی پاکباز اور سنجیدہ بھی میں اسے کسی ایسی شرمناک فیل کی توقع نہیں رکھتا قاضی ابن ارسون کا بیان سرکت سلطان نور الدین زنگی نے مداخلت کی اور کہنے لگے قاضی صاحب آپ کا طرز عمل انصاف کے تغازوں کی نفی کر رہا ہے آپ اس وقت اپنے جذبات کی گرفت میں ہیں اس لئے کہ صلاح الدین آپ کا شاگرد ہے قاضی ابن ارسون کہنے لگے سلطان عادل میں اپنے اس اصطراری عمل پر نادم ہوں بے شک میں صلاح الدین کے معاملے میں بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا یہ کہہ کر قاضی ابن ارسون دوبارہ اپنے نشست پر بیٹھ گئے پھر شاریہ سے مخاطب ہو کر بولے لڑکی کیا تمہارے والدین اس علمناک واقعے سے باخبر ہیں شاریہ نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں جواب دیا بدقسمتی سے میرے ماں باپ اس دنیا میں موجود نہیں ہے میرا کوئی والی وارث نہیں ہے بہت دور کے ایک عزیز کے پاس رہتی ہوں قاضی ابن ارسون نے شاریہ سے سوال کیا کیا تم اس سلسلے میں گواہ پیش کر سکتی ہو شاریہ نے روتے ہوئے کہا غریبوں کا کون گواہ ہوتا ہے بس اللہ ہی میری محبت کا گواہ ہے اتمنان رکھو لڑکی تمہارے ساتھ پورا انصاف ہوگا اس واقعی کی مکمل تفصیل سننے کے بعد سلطان نوردین زنگی نے انتہائی پر جلال لہجے میں کہا عدالت کے فیصلے میں کوئی رشتدار اور کوئی منصب خلل انداز نہیں ہو سکتا چاہی مجرم نوردین زنگی کا مسائب خاص ہو یا قاضی ابن ارسون کا شاگرد خاص ہو سلطان عدال مجھے امان دی جائے یا قیق شاریہ کے چہرے پر گہرے خوف کے سائل ارزنے لگے میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں اور وہ بہت طاقتور لوگ ہیں مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے سلطان نوردین زنگی نے اسی وقت فرمان جاری کر دیا کہ جب تک شاریہ کے مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا وہ اس وقت تک محل کی کنیزوں میں شامل رہیں گی وہ رات نجم الدین ایوب اور اس کے اہل خانہ پر گراہ نہیں تھی بلکہ قاضی ابن عرصون بھی شدید عزیت و قرب میں مبتلا تھے انہیں اس بات کا قلق تھا کہ ان کے شاگرد خاص کے نام سے ایک شرمناک واقعہ منصوب کر دیا گیا تھا اگر وہ صحیح ثابت ہو گیا تو میری ساری تعلیم و تربیت رائے گا جائے گی اس خیال کے آتے ہی قاضی ابن عرصون گھبرا کر اٹھ گیٹھے اور انہوں نے مالک حقیقی کے سامنے دست سوال دراز کر دیا اے تمام جہانوں کے پالنے والے میرے سلاودین کی دستگیری کر اس کی مشکل کو شاہی فرما اور مجھ ناچیز کو اہل شہر کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے دوسری طرف سلاودین کی کیفیت ناقابل بیان تھی الزام تراشی کا قرب بخار کی شدت باپ اور چچا کے تانے اور ان کے عہدوں سے معذولی کی اندیشے غرض ایک نازک سی شاہ خوفناک آنجیوں کی زد میں تھی اپنی اس بے کسی پر سلاودین کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں اور وہ اپنے مالک حقیق کو پکارتا رہا یہاں تک کہ فجر کی آزان سنائی دینے لگی سارے عالم میں اللہ کی کیبریائی بیان ہو رہی تھی سلاودین اس بخار کی حالت میں اٹھا اور وضو کر کے نماز کے لئے کھڑا ہو گیا سورج طلوع ہوا اور وہ دن اہل شام کے لئے بڑا ہی عجیب دن تھا ایک طرف ایک بے سہارا لڑکی تھی اور دوسری طرف سلطان نوردین زنگی کا مصاحب خاص تھا لوگ عدالت آلیہ کا فیصلہ سننے کے لئے مسترب تھے سلطان کا دربار عمراء اور دیگر ملازمین سے بھرا ہوا تھا نجم الدین عیوب اور اسدین شرکو اپنی نشستوں پر موجود تھے مگر ان کے چہرے آنے والی رسوائی کی خوف سے دھوہ ہو رہے تھے سلطان نوردین زنگی اپنے پورے جہوجلال کے ساتھ جلوہ افروز تھے تخت کے بائیں جانب قاضی ابن عرسون کی نشست تھی اور تخت سلطانی کے نیچے سلطان دست بستہ کھڑا تھا اگرچہ بخار کی شدت سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا لیکن گبراہت اور پریشانی کے آثار دور دور تک نہ تھے حاضر دربار کو حیرت تھی کہ ایسی ناسازگار فضاء میں بھی سلطان غیر معمولی حد تک پر سکون نظر آ رہا تھا بعض عمراء آپس میں سرگوشیں کر رہے تھے کہ سلطان مجرم ہے مگر اس لئے مطمئن ہے کہ باپ اور چچا دربار سلطانی میں رسائی رکھتے ہیں وہ اسے سلطان کی عطاب اور عدالت کی سزا سے بچا لیں گے ابھی یہ قیاس آرائیں جاری تھیں کہ عدالت آلیہ کے ایک کارکن نے کھڑے ہو کر با آواز برن سلاؤدین کے خلاف فرد جن پڑھ کر سنائی پھر قاضی ابن عرسون اپنے شاگر سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے سلاؤدین تم اس سلسلے میں اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا اختیار رکھتے ہو استاد محترم جب میں مدعیہ سے واقف ہی نہیں تو پھر مجھ سے یہ گناہ کیسے سرزد ہو سکتا ہے بخار کے شدت کے سبب سلاؤدین کے جسم میں ہلکی سی لرزش تھی اور زبان میں بھی حاضرین تربار کی اکثریت نے سلاؤدین کی یہ کیفیت دے کر اندازہ کر لیا کہ وہ بے قصور نہیں ہے اور اس سے یہ جرم سرزد ہو چکا ہے سلطان نوردین زنگی نے سلاؤدین کی اس کیفیت کو سرسری انداز میں دیکھا اور پھر تخت کے باہن جانب کھڑے درباری محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا مدعیت کو عدالت کی روبرو پیش کیا جائے تھوڑی ہی دیر میں دو محافظ سپاہی شاریہ کو لے کر دربار میں داخل ہوئے شاریہ اس وقت ایک سفید چادر میں اس طرح لپٹی ہوئی تھی کہ حاضرین دربار کو صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی شاریہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی تخت کے قریب آئی اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی یکہ یک دربار سلطانی میں قاضی ابن عرسون کی باوقار آواز گھنجی اور کہنے لگے لڑکی تمہارے اور سلاودین کے بیان میں ذرا برابر بھی مطابقت نہیں وہ تمہیں جانتا تک نہیں پھر اس سنگین جنب کا مرتقب کس طرح ہو سکتا ہے قاضی ابن عرسون کی آواز سن کر شاریہ نے چادر میں لپٹا ہوا اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا اس کی آنکھوں سے آنسو بہر رہے تھے مگر نظریں جھکی ہوئی تھی سلاودین نے بڑی بینیازی کے ساتھ شاریہ کی دلکش چہرے پر ایک نظر ڈالی اور پھر بڑے پور اعتماد لہجے میں سلطان نوردین زنگی سے مخاطب ہوا سلطان عادل میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی یقیناً میں اس نامحرم لڑی کو پہلی بار دیکھنے کا گناہگار ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں باقی سب بہتان ہے اگرچہ بخار کی شدت کے بعد سلاودین کی آواز میں ہلکا سا ارتعاش تھا لیکن چہرے سے معصومیت ظاہر ہو رہی تھی تربار پر سناٹا تاری تھا سلاودین کے بیان نے ان امراء کو بھی حیرت زدہ کر دیا تھا جو کچھ در پہلے سرگوشوں میں نجم الدین ایوب کے بیٹے کے جنب پر قیاس آرائیاں کر رہے تھے آزی ابنی ارسون نے سلطان نوردین زنگی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا پھر اس مقدمے کا فیصلہ کس طرح ہوگا جبکہ مدائیہ اسرار کر رہی ہے اور مدالعہ مسلسل انکار ابھی سلطان عادل قاضی صاحب کے سوال کا جواب دینے بھی نہیں پائے تھے کہ سلاودین درمیان میں بول اٹھا سلطان عادل ہم اہل ایمان ہیں جب اہل دنیا کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائے تو پھر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے اگر یہ نامحرم خاتون ذات وحدہ اللہ شریک کو درمیان میں لے آئے اور خالق کائنات کی قسم کھا لے تو میں اس گناہ کو تسلیم کرلوں گا جو مجھ سے سرزد نہیں ہوا ہے سلاودین کے لہجے میں اس قدر سوز تھا کہ حاضرین دربار کی اکثریت نے بھی اس خلش کو اپنے دل میں محسوس کیا شاری نے بدحواس ہو کر یوسف سلاودین کی طرف دیکھا محترم خاتون تمہیں اپنے اللہ سے ڈر نہیں لگتا یوسف سلاودین کے لہجے میں بڑا درد تھا یوسف سلاودین کے طرز گفتگو نے شاری کے جسم پر لرزہ تاری کر دیا تھا اور پھر وہ گریہ وزاری کے انداز میں چیخ چکر کہنے لگی سلطان عادل یوسف سلاودین بے قصور ہے اور گناہگار میں ہوں کہ اس پاکباز نوجوان پر تحمد لگائی شاری کے اعتراف نچل لمحوم مقدمے کی نویت ہی بدل ڈالی تھی نجم الدین ایوب اور اسدین شہرکوں کی ہونٹھوں کی مسکرٹ واپس لوٹ آئی تھی اور ان کے چہروں سے عزیت و کرب کا غبار دھل گیا تھا باقی عمرہ بھی مطمئن نظر آنے لگے تھے بس ایک امیر ابن مرکوم تھا جس کے چہرے پر گہری سیائی پھیل گئی تھی سلطان نوردین زنگی کی پرجلال آواز سے پورا دربار گونج اٹھا تھا اور کہنے لگے لڑکی بہتان درازی کی سزا معلوم ہے شاری کہنے لگی جانتی ہوں سلطان عادل مگر سلاودین پر تحمد لگانے کے لئے مجبور تھی شاری کے لہجے میں دنیا بھر کی غمزدہ عورتوں کا در سمٹ آیا تھا اور مجبوری ہی ہم کنیزوں کا مقدر ہوتی ہے یکی ایک سلطان نوردین زنگی کے لہجے سے شدید غزہ غزب کا اظہار ہونے لگا اور کہا کس نے تجھے مجبور کیا تیرے نفس نے یا کسی اور نے شاری نے اپنے آپ کو سنبھالا اور درباری عمرہ کی اگری صف کی طرف دیکھا اور امیر ابن مرکوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں اس عالی مرتبت کی کنیز ہوں مجھ سے کہا گیا تھا کہ اگر میں نے یوسف صلی اللہ دین کا دامن داغدار نہیں کیا تو قتل کر دی جاؤں گی ایک بار پھر دربار شام میں زلزلہ سا آ گیا تھا تمام عمرہ امیر ابن مرکوم کو ملامت زدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے امیر ابن مرکوم اپنے نشست پر کھڑا ہوا اور درباری آداب کے خلاف چیز چھکر بولا سلطان عادل یہ لڑکی پیداشی جھوٹی ہے اور اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں بھی اسے نہیں پہچانتا سلطان نور الدین زنگی نے امیر ابن مرکوم سے کوئی حجت کیے بغیر دربار کے محافظ سپائیوں کو اشارہ کیا کہ امیر ابن مرکوم کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دو کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اس کا فیصلہ ہم کل کریں گے